موسیقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم و ظلمات یوم القیامة جو ظلم ہے قیامت کے دن اندھیرے بن کر آئیں گے ظالم شخص کے سامنے ظلم اندھیرے بن کر آئیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ کرام کی جماعت کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس اور تنگ دست انسان کون ہے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پیسہ نہ ہو جس کے پاس درہم اور دنانیر نہ ہو وہ مفلس ہے وہ تنگ دست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس شخص یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن نماز بھی لے کر آئے گا روزے بھی لے کر آئے گا زکاة بھی لے کر آئے گا تمام اعمال لے کر آئے گا دنیا میں کسی کو اس نے دھکا دیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کو حقیر سمجھا ہوگا کسی کو مارا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا حقیقی مفلس اور تنگ دس انسان یہ ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا وہاں انصاف ہوگا اللہ تبارک و تعالی ظالم کو بلائیں گے اور مظلوم کو بلائیں گے مظلوم کی ظالم کی جو نیکییں ہیں وہ مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور اگر ابھی تک بھی عدل نہیں ہوا ابھی تک بھی اسے انصاف نہیں ملا تو مظلوم کی جو مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے ظالم کے پاس نیکی نہیں ہوگی ظالم کے پاس گناہ ہی گناہ ہوں گے حدیث میں آتے ہیں سُمَّ تُرِحَ فِي النَّار اس ظالم انسان کو قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو ظلم کا جو نتیجہ ہیں وہ جہنم ہے ظلم کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے ظلم کا نتیجہ اندھیرے ہیں ظلم کا نتیجہ ظلمات ہیں ظلم کا نتیجہ حلاختیں ہیں ظلم کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے قرآن کریم میں یہ بات ہے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ ایسے لوگوں کے لئے امن ہے اور ایسے لوگوں کے لئے ہدایت ہے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص ظلم کرتا ہے ہم میں سے ہر شخص سے یہ بات ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ظلم سے مراد یہ ہے اشرک اس ایت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لئے امن ہے اور ایسے لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں ظلم کی جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ ظلم کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا عقیدہ توحید نہ اپنانا توحید کی اندر شرک کو لے آنا یہ ظلم کی بڑی قسم ہے ہمارے ہاں عام طور پر ظلم سے کیا مراد ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اپنے مسلم بھائی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاق ظالماً او مظلوماً کہ اے بندوں تم ظالم کا تعامل بھی کرو اور مظلوم کا تعامل بھی کرو صحابہ کا نام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کا تعامل ہم کریں یہ تو بات ہمیں سمجھ آتی ہے بگر ظالم کا تعامل کیسے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو یہ اس کے ساتھ تعامل ہے لہذا اگر کوئی ظالم ہے ظلم کرتا ہے اللہ کی مخلوق پر ظلم ڈھاتا ہے تو اسے روکنا چاہیے اسے منع کرنا چاہیے من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہی فعلم یستتی فبلسانہی فعلم یستتی فبلقلب ہی وزالک ازعفال ایمان یہ تین درجیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ ظلم کو ہاتھ سے روکا جائے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکا جائے اگر زبان سے طاقت نہیں تو کم از کم ظلم کو دل میں تو برا سمجھنا چاہیے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ظالم کو اللہ تبارک و تعالی محلت دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کا اچانک عذاب آ جاتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ظالم انسان کو محلت نہیں ملتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَانِ وَهِيَ الظَّالِمَ اِنَّ اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کرتے تھے اتَّقِ دَعْبَةَ الْمَثْلُومِ اِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب کے مظلوم کی دعوت سے مظلوم کی بددعاؤں سے اپنے آپ کو بچانا اس لیے کہ مظلوم کے جو بددعا ہے ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرشِ الٰہی کے پاس جاتی ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبی صفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم بریسائر مسلم